اسی میں آپ سب کی اسلامتی ہوں آج ہم روت کی کتاب کا تارکھ کریں گے روت کی کتاب کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے کہ روت کی کتاب ہمیں کس قوارے میں بتاتی ہے روت کی کتاب کا جو دور ہے وہ کازیوں کا کی افرہ تفری کا دور ہے کازیوں کے دور کی افرہ تفری بدنظمی کا یہ دور تھا روت کا واقعہ اس دور سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس میں ایک سکون ہے ٹھہراؤ نظر آتا ہے روت ایک معابی عورت تھی جسے ایک اسرائیلی مرد نے بیان لیا تھا شوہر کی وفات کے بعد روت نے اپنی اسرائیلی ساس کے ساتھ غیر معمولی اور بےمثالی لگاؤ اور محبت نبھائی اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسرائیل کی خدا کے ساتھ بےمثالی لگاؤ اور وفاتداری نبھائی اس نے زندگی بھر اسرائیل کے خدا کی اطاق کی اور اس کی عبادت کرتی رہی آخر میں اسے اپنے شوہر کے رشتہ داروں میں سے ایک دوسرا شوہر مل گیا اور اس کی اس کے ساتھ شادی ہو گئی اس شادی کے وسیلہ سے اسے اسرائیل کے عظیم بادشاہ دعوت کی پردادی بننے کا شہر فاصل ہوا خزات کی کتاب جو ہے یہ بھی مطلب روت کی کتاب اور خزات کی کتاب جو ہے جیسے اس میں اسرائیل کی مصیبت اور تباہی کے واقعات نظر آتے ہیں یہ کتاب بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے اور یہ خدا کے لوگوں پر تب تھے کہ جب وہ خدا سے نافرمان ہو جاتے تھے خدا سے دور ہٹ جاتے تھے تو ان پر مصیبتیں آتی تھی لیکن جو روت ہے وہ اس کے برقس ہے روت اس برکت کی مذہر ٹھہری جو غیر قوم کو خدا اسرائیل کے خدا کی طرف لے کر آئی اور اس نے خود بھی ساری عمر اس کی اطاق کی اس کی عبادت کی سو وہ اسرائیل کے خدا کی طرف رجول آنے کی وجہ سے برکت کی مذہر ٹھہری اور اس طرح وہ اس کی جو زندگی تھی وہ خدا کے وفادار لوگوں کے اس کا جو زندگی کا یہ جو حصہ تھا وہ خدا کے وفادار لوگوں میں شامل ہو گئی اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں نومی روت کو بیتن ہنگ سے واپس لے کر آتی ہے بزہ روت سے روت جو ہے بزہ سے ملتی ہے اور بزہ روت سے بیعہ کر لیتا ہے اس کتاب کے ٹوٹل چار باب ہیں چھوٹی سی کتاب ہے آپ اسے ضرور پڑھئے گا اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس عورت کی سٹوری کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر جو ایمان کی کوئی کمزوری ہوگی وہ بھی پوری رہے گی مطلب آپ برکت پائیں گے اس سٹوری سے اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو خداوند خدا بہت برکت دے گا سو امید کرتی ہوں کہ آج کی اس تارف سے آپ کو اس کتاب کو پڑھنے میں سمجھنے میں بہت رہنمائی ملے گی خداوند آپ سب کو بہت برکت دے آمین